مطروں دوستوں اور فرنگز آج کی شام ڈائیلوگ ویڈ پروفیسر نرمل گپتہ کے ساتھ ساتھوے پرسنگ میں آپ سبی کا سادر ابی وادن ابی نندن خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں اس سمبودن کے دوران آپ کے مند میں اگر کوئی سوال یا کوئی قویری اٹھتی ہے تو میں آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ آپ اسے کومنٹ باکس میں اوشی لکھیں سمبودن کے اوپرانت میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے سکوں سمبودن کے دوران ایسا نہیں کر پانے کے لیے میں آپ کا حردہ سے شما پرارتھی ہوں آج کا وشہ essential qualification of a contesting candidate in an election اس لیے رکھا ہے کہ ہم جس کو اپنا representative چنتے ہیں یا چننا چاہتے ہیں اس کا کیا essential qualification ہونا چاہیے یہ ہم سبھی کو معلوم ہونا چاہیے اس لیے جس طرح سے ہم سبھی نوکری پیشہ لوگوں کو جب کہیں جوب کی application ڈالتے ہیں تو ایک certain essential qualification پوری کرنی ہوتی ہے اور یہ دی اثر نہیں کرتے ہیں تو ہمارا جو employer ہوتا ہے وہ ہمارا چناؤ کرنے میں اسمرت ہوتا ہے ہمارا representative جو ہے وہ ایک آویدک ہے اس کے employer we the people of country ہیں اور یہی کارن ہے کہ ہمارا جو representative ہے یا candidate ہے اس کی election کے لیے essential qualification ہم یعنی we the people کو معلوم ہونا ہوشک ہے یدی ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم اپنے اچھے representative کا چناف نہیں کر سکیں گے موٹے طور پر ایک candidate جو کی election میں سمیدھان دوارہ بنائے گئے نیاموں کے انصار election commission of india میں published جو qualifications ہیں اس کے انصار موٹے طور پر میں کہہ سکتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک candidate کو بھارت کا ناغرک ہونا سرو پر تھم آوشک ہے اس کی عمر کم سے کم 25 سال ہونا بھی آوشک ہے اس کے علاوہ بہت ساری دوسری qualifications ہیں جو کی جاتی سے سمبندت ہیں reservation سے سمبندت ہیں مان سے کسی تھی اپرادک چیزوں سے بھی سمبندت ہیں لیکن جو سب سے زیادہ مہتپون بات ہے وہ یہ کہ candidate کسی parliamentary constituency کا ایک voter بھی ہونا بشک ہے ایسا بیچار کیجئے کہ کیوں کیا گیا کہ ایک candidate کا voter ہونا بھی آوشک ہے وہ اس لیے کیونکہ سمتہ کے صدحاند کے انصار voter اور candidate سب برابر ہیں سمبندھان کی نظر میں اس دیش کا ہر ناغرک سمان عدکار رکھتا ہے اور ایک ووٹ کا دکار رکھتا ہے اب تھوڑا سا گہرائی میں جاتے ہیں تو دیکھئے کی ہر candidate کا ایک پرستاوک ہونا بھی آوشک ہے اور وہ پرستاوک صرف ایک ووٹر ہی ہو سکتا ہے لیکن جو آج کی سامانے پرستیتی ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ سامانے پرستیتی صرف آج کی اپجی پرستیتی نہیں ہے یہ 1951 سے چل رہی ہے وہ یہ کہ candidate کا پرستاوک کاغجی پہ طور پر تو ایک ووٹر ہوتا ہے لیکن اس کی پیچھے چھپا ہوا پرستاوک ایک پارٹی ہوتی ہے یا اس پارٹی کا موکھیا ہوتا ہے جس کا کی من ہوتا ہے کہ وہ candidate کو سمبل دے کر اپنی پارٹی کی طرف سے چناؤ لڑائے جبکہ سمبیدھان میں اس طرح کی کوئی کلپنا نہیں کی گئی ہے سمبیدھان میں ایک ساکار ویقتی کی جو کی ایک ووٹر ہے جس کا ایک من اور مشتشک ہے جس کا ایک شریر ہے جو اپنا نرنے اپنے سویم لینے میں سکشم ہے وہی ایک ووٹر ہو سکتا ہے اور وہی ایک candidate ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں پارٹیوں کا ایک کھڑا ہوا candidate ہمارا representative بننے کے لیے آگیا آتا ہے اور election commission of india اسے سویکار کرتا ہے جو candidate پارٹی کا سمبل پرابت کرنے میں سکشم نہیں ہو پاتا اسے نردلیہ امیدوار کہا جاتا ہے سمبل دان میں یا representative of people's act 1952 میں اس بات کا کوئی جکر نہیں تو پھر یہ پارٹی کا candidate اور نردلیہ candidate کہاں سے آئے اس کے بارے میں آپ کو ویچار کرنا ہوگا آج کی شام میں آپ کو اسی ویچار 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 چھوڑنا شب راتری شب بخائر and good night جائے ہل